مفتی عثمانی کے بیانات اور شریع سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے انسبسکرائب کریں انسبسکرائب کرنے کے بعد دوبارہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور پھر جو بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی کلک کیجئے اس کے بعد بہت سارے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کو نوٹیفکیشن ملا ہے امید ہے کہ اس طریقے سے نیکس ٹائم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا محمد عبداللہ تعالیٰ کی پیٹے کی موقعات کے موقع پانے کے راپش شریع ہے حقیقت بات یہ ہے کہ بطا صرف اپنا رب العزت کی ذات کو اس دنیا میں جو بھی آیا اس نے اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اس قائلات کی ہر چیز کو بہت ہے صرف اللہ کی اصداف باقی رہنے والی ہے یہ میرے رب کی صفت ہے بیٹا اس دنیا کے اندر آیا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے جو رزق اس کے مقدر میں تھا اس نے اپنا رزق حاصل کیا اور جنت کے بابوں میں سے آیا اور جنت کے باقے طرف حقص ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ملاقات کی اور آپ نے پوچھا کہ تیرا بیٹا کدھر ہے میں نے یہ واقعہ پہلے بھی مولد مولدہ کو سنا رہا تھا کچھ چند منٹ پہلے کہ آپ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا بیٹا کدھر ہے وہ تو دربارے رسالت میں سوک شام آیا کرتا تھا کافی دنوں سے میں نے دیکھا نہیں ہے اللہ کی رسول چند دیکھ پہلے اس کا انتقال ہو گیا وہ باب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نے رونے لگا تو آپ علیہ وسلم نے تسلیح دی اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تیرا یہ بیٹا جو تُس سے دنیا سے جدا ہو گیا کل قیامت کے دن چند کے دروازے پر تیرا منتصر ہو اور یہ بچہ جو آج ہم سے جدا ہوا ہے مولانا کا اس حدیث کی روشنے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ کل قیامت کے دن روزِ معاشر کو جب میدانِ معاشر پر پا ہوگا تو یہ بچہ جنت کے دروازے پر مولانا کا اپنے باپا کا منتظر ہونا اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ بچہ جو بچمند میں فوق ہو جاتا ہے کل قیامت کے دن وہ اللہ کے دروازے پر سپارش کرتے ہوئے کہ اگر مولانا میں اپنے باپا کو جنت میں لے گی جانا چاہتا ہوں وہ جگہ کریں گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کی سپارش کو شباب کو قبول فرما کر انہیں جو ہے وہ بابا سمیت جنت میں ادافر کرتے گی اور حدیث یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو نامکمل تھا یہ تو مکمل تھا اس سے سانس لیے ہے اس نے کھانا یعنی اپنی خوراک کھائی ہے حدیث میں آنا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو نامکمل ہے مکمل بھی نہیں ہے اگر وہ ماں کی اس نال کے ساتھ جمٹا ہوا تھا اور وہ ضائع ہو گیا کل قیام پت کے دن وہ ماں کی نال کو کھینچتا ہوا کسیرتا ہوا اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں اللہ کے بچہرے میں یہ سپارش کرے گا کہ مولا میں اپنے ماباپ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا اللہ اس کی بھی سپارش کو قبول فرما کر ماباپ سمیت انہیں جنت میں آپ کو قبول فرما دے گا بس اس موقع پر ہم سب کے لیے ہمیں خصوص مولا کے لیے یہ ہے کہ یہ صبر کریں اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے سبر جمیر عطا فرمائے اور اس سبر کے بھی اللہ رب العزت نے اپنی رضا رکھی ہے مومن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن دونوں حالتوں میں ٹھیک ہوتا ہے جب بھی اسے مصیمت آتی ہے تو تب بھی یہ اچھا ہے اور جب یہ اسے نعمت ملتی ہے تب بھی اچھا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ اچھا ہے دونوں ہاتھوں میں آپ نے فرمایا کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو یہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے لائن شکر تم لازیدنکم ولائن کفر تم اتنا عذابیل شدید جب تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا مومن جب نعمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرا کمال نہیں ہے یہ میرا مردہ کا کمال ہے یا اللہ تیرا شکر کہ آپ نے مجھے نعمت دیئے اگر اسے غم پہنچتا ہے اسے غم پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جب غم دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ کہتا ہے مولا یہ آپ کی چیز تھی یہ آپ کی چیز تھی آپ نے واپس میدیس پر میں صبر کرتا ہوں تو وہ فرمایا کہ صبر کرنے والے پر یعنی صبر کرنے والے پر اللہ رب العزت جو عطا فرماتے ہیں وہ جنت الفردوس کی سوڑت کے اندر جو حلو مقابتہ فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت بچے کو ان کے لیے شحابات کا ذریعہ بتائے اور اچھا نیom البدل عطا فرمائے حضرت امحد سلی اللہ عنہ کے خامل کا جب انتخال ہوا تو عاممLegunt صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امrestrial Slimہ تم دعا کیا کر دوں کہ اللہ کے دربار میں اللہ تمہیں اچھا نیمل بدل عطا فرمائے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ میں سوچ نہیں تھی دل میں کہ نعم البدر کو اتنے اچھا کیسے مل سکتا ہے کہ میرا حامد اللہ کے نبی کے صحابی اتنے بڑے مرتبے اور مقام دارے کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے نکال کے بہاں مجھے بچایا مجھے اس وقت پتا چلا کہ نعم البدر اللہ علیہ وسلم نے آب علیہ وسلم کی صورت میں اعطاق دیا تو ان کے لئے سوشی دعا فرمائے کہ اللہ کو اچھا دیا بہتر عطا فرمائے اور اس بچے کو مات کا ذریعہ بنائیں اور اللہ کو بیزتے ہیں اس رام کو کشتیوں میں تبنید اپرائیں اور آپ اگر آپ نے وہاں کی طرح سکتا ہے تو سلام آئے کیا